ایک بہت بڑا بیری جاز ڈوب جاتا ہے اس میں صرف ایک ہی آدمی بچتا ہے اور وہ کنارے پر پہنچ جاتا ہے کافی دن بچارہ بوکھا پیاسا ساحل پر پڑا رہتا ہے اور وہ ایک عجیب سے آئی لینڈ پر اکیلا رہ جاتا ہے آخر کر اپنی ایک جھومپڑی دیار کرتا ہے جھاڑیا اور تنکے اکھٹھا کرتا رہتا ہے اور اپنے لیے ایک چھت بھی بنا لیتا ہے کافی دن اسی طرح اس آئی لینڈ پر صبر کرتا رہتا ہے اور روز تھوڑے بہت پھل کاغر گزارہ جلا رہا ہوتا ہے اور ایک دنوں جنگل سے پھل لا رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی جھومپڑی کو آنگ لگی ہوتی ہے وہ بہت دل پر داشتا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اے خدا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے وہ بہت روتا ہے اور روتے روتے سو جاتا ہے جب اس کی آنگ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ ساحل پر ایک بہت بڑا بیری جاز کھڑا ہوتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی طرف باگتا ہے بیری جاز پر سوار ہو کر وہ ان سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے ادھر کا رخ کیسے گھر لیا وہ اس کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس آئی لینڈ پر دھوہ اٹھتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ سمجھ گئے کہ کسی کو ان کی مدد کی ضرورت ہے اس آدمی نے اپنے دل میں رب کا شکر ادا کیا کہ اس کا گھر جل گیا مگر اس میں اسی ہی کی بلائی پوشیدہ تھی جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ اس پر پرشان مت ہوا کریں جب برا بھی ہو تو بھی اس میں کچھ بلائی کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوگا بس اپنا یقین پختہ رکھیں یہ بہت ضروری ہے